وزیر آزم یوسف رضا گیلانی نے عطا آباد متاثرین کے لیے ایک سال پہلے بھی امدادی پیکش کا اعلان کیا تھا مگر اس پر عمل درامت کا کبھی کسی کو خیال ہی نہیں آیا متاثرہ خاندانوں کو حکومت کے جانب سے معافظوں کی ادائیگی میں مسلسل تاخیر کی جا رہی تھی وزیر آلہ گلدت بلکستان کی ہنزہ نگر آمد پر متاثرین نے موقع غنیمت جانا اور ان تک مطالبہ پہنچانے کے لیے سڑکوں پر آگئے جہاں پولیس ان پر ٹوٹ پڑی اور فائرنگ بھی شروع کر دی گئی اس ظلم و بروریت میں مظاہرین بپھر گئے ہنزہ کے لوگ بھی باہر نکل آئے مشتہل افراد نے پولیس اسٹیشن سرکاری دفاتر اور پولیس کی چار گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا مظاہرین نے شارہ قرار قرم پر شدید اعتجاج شروع کر دیا جس سے ہنزہ نگر کا مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ڈی ایس پی اور فائرنگ کرنے والے ان کے گن مین کو سزا نہیں دی جائے گی ان کا اعتجاج ختم نہیں ہوگا انہوں نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میدی شاہ اور سپیکر اسمبلی گلگت بلتستان کے استفعے کا بھی مطالبہ کیا دوسری جانب اسپتال میں جانبہ حق اور زخمیوں کے لوائے کین کی آہو بکا سے ماحول انتہائی سوگوار ہو گیا